اسلام علیکم دوستو میں محمد شاہد یاپنو دوستو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ایک نیا سکیم نیا فراڈ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ورڈ سیپ میں ایک میسیج وصول ہوتا ہے پہلے تو کچھ جس قسم کے میسیج آ رہا تھے کہ آپ کو کال آئی گی اور وہ آپ سے ڈیٹیل مانگیں گے کہ اپنا نام اپنا آئی ڈی کا ایک نمبر اپنے اپنے ویکسنیشن کروا لیے تاکہ آپ کا ڈیٹا ریجسٹر ہو سکے لیکن اب ایک نیا سکین یہ آیا ہے کہ آپ کے ورس ورس اپ موبائل میں ایک آپ کو میسیج آتا ہے کہ منسٹری او فیناس میں آپ اپنی ریجسٹر کروائیں اور گورنمنٹ او پاکستان طرف سے آپ کو دو لاکھ اسی ہزار پائے کیش تین مہینے تک دیا جائے گا تو دوستو کیا اگر ہم اس کو اس کو کلک کریں اور کھول کے دیکھیں گورنمنٹ او پاکستان www.finance.gov.tk کی ویب سائٹ کھولتی بھی ہے کیونکہ منسٹری او فیناس کی یہ ویب سائٹ ہے اگر وہ ویب سائٹ نہیں کھلتی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک فراڈ ہے صرف اس فراڈ کے ذریعے لوگ آپ سے آپ کا لیٹا آپ کا انفرمیشن گیدر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد وہ انفرمیشن آپ کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے نہ شاید یہ میں بہت زیادہ کلیر ہوں نہ آپ کو پتاؤ کہ وہ اس سے آپ کا شاید اکاؤنٹ ہے کر لیں شاید آپ کے نیٹا آپ کا موبائل ہیک کر لیں یا اس ڈیکٹر کو وہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو لہٰذا لالچ میں بلکل مت آئیں دو لاکھ سی ہزار پیار آپ کو نہیں ملنے والا آپ اس فارم کو فیل مت کریں میں ابھی آپ کو موبائل پیس سکریر پر جا کے وہ میسل بھی دکھاتا ہوں گا اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب اس کو اوپن کریں تو کیا کھلتا ہے کیا فینانس منسٹری او فینانس کی ویب سائٹ کھلتی ہے نہیں کھلتی وہ کو ایمرجنسی کیش ڈوٹ پی کے ڈوٹ اس طرح سمتنگ اس طرح کا کوئی وہ ویب پیج کھل جاتا ہے دوسرا یہ کہہ گا یہی چیز ہم منسٹری او فینانس کی ویب سائٹ پر جا کے چیک کر لیں وہاں پہ منسٹری او فینانس نے گورنمنٹ او پاکستان نے کوئی اس طرح کی ہمیں آپشن دی ہوئی ہے رکینا نہیں دی ہوئی کیونکہ میں نے چیک کر لیا ہے لیکن ابھی آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو دوبارہ موبائل کی سکریر پر کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے بلکل کسی لالچ میں نہیں آنا اور آپ کو دولاک کسی ہزار پر نہیں ملنے والے اس لیے اس کسی بھی اس قسم کے دھوکے میں مت آئیں نہ یہ میسیج خود اس پر کام کریں اور نہ ہی اس طرح کے میسیج کسی دوسرے کو فورورڈ کریں کیونکہ نتھنگ اس فری آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ قیمت پی کرنا پڑتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہے تو ہولڈ جور ہورسز اور اپنے آپ کو اس کیم میں نہ فسائیں جس کا اینڈ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ میسیج آیا ہوئے مجھے پاکستان ایمرجنسی کیش گیٹ روپیز ٹو لاکھ دو لاکھ اسی ہزار پر منت فور تھری منت یہ نیچے انہوں نے فینانس منسٹر فینانس کی ویب سائٹ دی ہوئی ہے www.finance.gov.pk اگر ہم اس پہ کلک کریں گے یہ نیچے لنک کچھ اور دیا ہوا ہے لنک ایمرجنسی کیش گوگل ایشیا دیا ہوا ہے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کون سا پیج کھلتا ہے یہ پیج کھلتا ہے اس پہ کوئی منسٹری کی ڈیٹیل نہیں دیوی ٹھیک ہے یہ سب اوپر جو منسٹری اور گورننٹ اور پاکستان کا بیلز لگا ہوا ہے منسٹری اور فینانس لکا ہوا ہے یہ سب فراڈ ہے نیچے آپ دیکھیں گے یہ اس میں سے کوئی بھی پاکست پاکستان نہیں ہے نہیں ہے جو اس پہ رسپونڈ کر رہا ہے اس کا مطلب اس سائٹ کا اس پیج کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ یہ پاکستان میں ڈیویل بہو ہے نہ پاکستان میں چل رہا ہے یہ کہیں آؤٹ آف کنٹری سے چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس میں یہ آپ کنٹینیو کریں گے یہ ہوگا اس کے بعد یہ آپ سے آپ کی انفرمیشن ڈیٹا اینٹر کرنا شروع کر دے گا تو میں اس لیے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈیٹا اینٹر نہیں کروں گا لیکن ابھی اگر میں آپ کو دوسری طرف منسٹری آف فینانس کی کھول کے دکھاؤں ویب سائٹ یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں اور یہاں www.finance fi فینانس یہ آگیا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ فینانس منسٹری آف فینانس کی ہے اس میں آپ کو اس کو جس طرح مرضی آپ اپنے کمپیوٹر پہ اپنے موبائل پہ اس میں کہیں آپ کو کیش کی اپشن نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ دیکھیں کہیں پہ مجھے تو اس میں نہیں مل رہی اگر آپ کو مل رہی ہو اس ویب سائٹ پہ اس ویب پیج پہ جو فینانس ڈاٹ جو جیو وی ڈاٹ پی کے ہے اب یہ اوپر دیکھیں فینانس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے لکھا آ رہا ہے جبکہ وہاں ایمرجنسی ڈیٹ کاش ڈاٹ کیش لکھا ہوا آتا ہے اس لیے وہ ایک صرف سکیم ہے تو اس میں بلکل نہ بسیں اگر اس منسٹری اس پیج سے آپ کو کوئی اس طرح کی آپ سے ڈیٹا انفرمیشن مانگی جا سکتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں لیکن مجھے تو نہیں نظر آ رہی نہ ہی میں اس پر ٹرائے کروں گا میرا مقصد آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنا تھا کوشش کروں گا کوشش کروں گا اور کوشش کرتا رہوں گا کہ کوئی بھی کسی کے دھوکے میں نہ آئے اور اپنے قیمتی احساسے اپنی کیش اپنی منی یا اپنے کسی بھی قسم کے ڈیٹے سے ہاتھ مت دھو بیٹھے کسی بڑے سکیم کا حصہ نہ بنے جزاک اللہ